اممہ یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی دو دن پہلے تو آپ میرے پیروں میں گر کے مجھ سے مافیاں مانگ رہی تھی اور اب؟ وہ سب تو تمہاری چال تھی نا؟ تم تو مجھ پہ جادو ٹونے کرا کے مجھ اپنا غلام بنانا چاہتی تھی؟ اور تو اور مجھ پہ حکم چلانا چاہتی تھی یہی بات تھی نا؟ اچھا تو اب جادو ختم ہو گیا؟ جادو تو تجھ پہ اب میں کروں گی اور دیکھنا اس کا اثر نا پھر کبھی ختم نہیں ہوگا؟ میرا نصیب ہے تمہارا اصلی نام شربت خان نہیں ہے بلکہ اقرار چودری ہے اقرار چودری؟ اقرار چودری کون ہے ازار بھائی؟ ہاں نانی کانگریجولیشنس بھائی میٹ دی پرس ایکٹریسین آر فیملی تھانک یو پاپا آج میں پیچھے بیٹھوں گی آہاں بیٹھو بیٹھو پیچھے بیٹھو اپنے دوست کے ساتھ دوست آہاں بیٹھو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا ادھر سے آؤ ایک منٹ رو بی جی آج ہائے رو بی آپ اور نہیں تو کیا اب مالکن کے پاس تھا جب تمہارا کال آیا مالکن نے بولا پہلے رو بی کا کال سنو پھر ڈیوٹی کرو بہت پیاری لگ ری ہو تھانک یو اے کیسے بیٹھو بیٹھو تم غریب لوگوں کی طرح کھل کر پیٹھو امیروں کی طرح اب تم امیر بن گیا ہے مالکن کو دیکھو کیسے بیٹھو بھی ہے یہ بہت بولتا ہے شربت بہت مد بولو جی مالکن جی جی ساپ کھن تینک گوڈ آخر کار تمہیں تمہارے اببو کے مکان سے تمہارا حصہ ملی گیا اب تو خوش ہو نا جی میں بہت خوش ہوں ہم تو پھر اسی خوشی میں ایک اچھی سی چائے پلا دو مجھے جی پلا دیتیو لیکن آج چائے میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں پیوں گی کمرے میں کیوں کیوں تمہارے کمرے میں کیوں نہیں کوئی مسئلہ ہے کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے چلے پھر میں آپ کو اپنے کمرے میں ہی لے چلتی ہوں چلے انیلا بی بی انیلا بی بی انیلا بی بی ہاں ریشمہ کیا ہوا آج کل آپ موبائل دیکھتی رہتی ہیں کچھ خاص ہے کہ موبائل میں ہاں وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے ڈراموں میں آٹنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے جی جی تو بس آٹنگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈرامے دیکھ کے کیا بتا مجھے بھی آٹنگ آ جائے بی بی جی اس کا مطلب ہے آپ ڈراموں کی ہیروین بن جائیں گی اور مشہور بھی ہو جائیں گی ہاں شاید شاید کیوں جی جب آپ ایکٹر بن جائیں گی تو لوگ آپ سے آٹوگراف مانگیں گے مانگیں گے ہاں لیکن وہ تب ہوتا ہے اگر ڈراما بہت ساتھ ہٹ ہو جائے تو مرنا کیا پتا پہلے ہی ڈرامے میں کریئر ہی ختم ہو جائے نائی نائی بی بی جی میں دعا کروں گے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابی دے اچھا بی بی جی وہ میں کہنے آئی تھی کہ بڑی بیگم صاحبانہ صبح سے اپنے کمرے میں سے بھی نہیں نکلی اور ناشتہ بھی نہیں کیا انہوں نے تو یہ اب تم ان سے جا کے پوچھو نا مجھے کیا بتا رہی ہوں میں گئی تھی جی انہوں نے تو مجھے ڈانٹ کے اندر سے ہی بھگا دی ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتی ہوں جی ٹھیک ہے ہلو ہاں جانا بھی گھر کے فائل سنگے کے فران ناؤ ہاں اور جیسے کائے ویسے ہی ہونا چاہیے اچھا چاہے تم بہت اچھی بناتی ہو اچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں گے اب ان کا کرو گی کیا ان پیسوں سے نا میں ایک مکان خریدوں گی اچھا اور باقی پیسوں کا پھر اببہ نے کہا تھا کہ ان پیسوں سے ہم ڈیفنس میں ایک گھر خریدیں گے اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے میری شادی ہو جائے گی یہ بات اببہ نے بولی تھی شادی کے بعد اور گھر خریدنے کے بعد پھر کیا کرو گی اپنے سسرال میں رہوں گی اپنے ساس سسر کا خیال رکھوں گی اور 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 پتہ نہیں دیکھو روپی اگر میں تمہیں کوئی مشورت ہوں تو تم میری بات مانو گی کیا ہاں ضرور یوں نہیں مانوں گی آپ اتنی اچھی جو ہیں دیکھو ڈیفنس میں گھر خریدنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور شادی میں اتنا خرچہ ہوگا نہیں ای ٹھنگ تمہارے اخراجات کے بعد جو رکم بچے کسی بزنس میں انویسٹ کرو بزنس اور میں میں تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی اور کاروباری دنیا تو بہت بڑی بات ہے ہاں بزنس تم کیوں نہیں کر سکتی ہو تم کر سکتی ہو کتنی معصوم ہے یہ لڑکی کھلے ہوئے پنجرے کے اندر خود ساختہ قید میں خوش رہنے والی رنگ کو بھری دنیا سے ناشنا تنہائی کی چوبن کو جیسے احساس کے ہاتھوں نے چھوا ہی نہ ہو اگر کہیں اس نے زندگی کی اڑان کا مازہ چکھ لیا تو تو کیسے ہو جائے گی اس کی دنیا کیسے ہوگی اس کی زندگی کہیں اسے محبت ہو گئی تو پھر وہ عروبی جی مینجر آیا ہے کہہ رہا ہے آپ کی سگنیچر چاہیئے اس انیلا کی تو میں وہ حالت کروں گی کہ زندگی بھریاد رکھے گی کہ اس نے دشمنی کس سے مول لیے میری آمنا مجھ سے بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی ٹھیک تو کہہ رہی تھی کہ اس نے جادو ٹونا کر کے مجھے پاگل کر دیا اور پھر پھر آگئی خدمتیں کرنے کو ڈرامے باز کہیں کہ کلم ہوئی کیسے میرے فرازی کو اس نے بلکہ پورے گھر کو میرے خلاف کر دیا تھا اب میں اس انیلا کو انیلا کا تو جو کرنا ہے وہ بات میں کر لیجے گا فلحال چل کر ناشتہ کر لیں ناشتہ تھنڈا ہو جائے گا چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی تم نہیں اممہ اب اپنے آپ سے اتنی زور سے بات کر رہی تھی کہ مجھے آواز آگئی میں تو صرف آپ کو ناشتے کے لئے بنانے آئی تھی اب چلے ناشتہ کہلے ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا جب تم سے کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا تو کیوں میری اممہ بن رہی ہو تم اممہ یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے ابھی دو دن پہلے تو آپ میرے پیروں میں گر کے مجھ سے مافیاں مانگ رہی تھی اور اب وہ سب تو تمہاری چال تھی نا تم تو مجھ پہ جادو ٹونے کرا کے مجھے اپنا غلام بنانا چاہتی تھی اور توہر مجھ پہ حکم چلانا چاہتی تھی یہی بات تھی نا اچھا تو اب جادو ختم ہو گیا جادو تو تجھ پہ اب میں کروں گی اور دیکھنا اس کا اثر نا پھر کبھی ختم نہیں ہوگا اممہ آپ جانتی ہیں نا اگر پاپا نے آپ کو طلاق دیتی تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گی آپ اس گھر سے کہاں جائیں گی آپ نے تو اببہ کا مکان بھی بیچ دیا ہے یہی اب آپ نیچے نیچے جانتی ہونا کون ہوں میں شگفتہ نام ہے میرا مجھے لگتا ہے مجھے اب آپ کی فکر نہیں کرنی چاہیے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے مجھے اس بات کی بلکل پروانی ہونی چاہیے بس آپ سے اتنا کہوں گی کہ پلیز میرے گھر میں سکون رکھیں بہت ہی ہوش یار اور چلاک ہے تُو مگر کچھ بھی ہو جائے تجھے مجھ پر جادو کر کے مجھ سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا اب تُو دیکھ مجھے تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں روپی کو ان کی رقم مل چکی ہے اب آپ کے دستخواہ چاہیے ان پیپرز پر ان پیپرز پر لیکن جو میرے پاس پڑے ہیں ان کا مجھے پیپرز میں نے کینسل کروا دیئے تھے کیونکہ روپی کو ان پر پروسہ نہیں تھا اب بس آپ کے دستخواہ چاہیے پیٹیل فائنل کیونکہ روپی جی یہ انکر نے لا ارے آئیے آئیے روپی جی آپ نے تسلی کر لی پوری رقم آپ کے اکاونٹ میں پہنچ چکی ہے چی ٹھیک ہے بیرک آپ ان کا اگزاد پر دستخواہ دیں ٹھیک ہے پھر ہماری رقم آپ کے اکاونٹ میں ہے ٹھیک ہے پھر ہماری رقم آپ کے اکاونٹ میں ہے بھول جا اس رقم کو وہ کبھی تمہاری تھی نہیں کیونکہ یہاں آنے سے پہلے اس گھر کی پوری قیمت پندرہ کروڑ نوے لاکھ روپے روپی کے اکاونٹ میں ٹرانسفر کروا کے آ چکا ہے ٹھیک ہے پھر ہماری رقم آپ کے اکاونٹ میں ٹھیک ہے اور جن پیپرز پر تم نے دستخط کی ہیں بغیر پڑے ان پر یہ بات صاف صاف لکھی ہے کہ تم اس پروپٹی سے دست پردار ہوتے ہیں اور اپنے باپ کی وسیعت کے مطابق اس گھر کا تمام کا تمام حصہ تم روپے اکبال کے نام کرتے ہیں یہ کیا پکباز کرنے ہو یار؟ تمیز سے تمیز گئی پہاڑ میں دھوکہ کیا ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ جن رجوا دوں گا تم سب کو اول تو تمہارے پاس میرے خلاف کوئی دھوکہ دہی کا ثبوت نہیں ہے اور اگر ہے تم اور تمہاری بی بی جیل سے چھوٹو گے تو مجھے اندر کرواؤ گے نا کیونکہ روپی نے تمہارے اور تمہاری بی بی کے خلاف اس کے باپ کے قتل کا الزام میں ایف آئی آر درچ کروا گیا کیونکہ تمہاری بی بی نے تمہارے باپ کو سیڈیوں سے دھکا دے کر گرایا تھا جس سے ان کی موت ہو گئی تھی کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ جھوٹ ہے بالکل جھوٹ ہے یہ سب کچھ سچ ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سبتا جب تمہاری بی بی اپنے ساسور کو دھکا دے رہی تھی تمہارے گھر کے سامنے والے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں سب کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا اب تم اور تمہاری بی بی چیل جانے کی تیاری کرو میں کیوں ہوں؟ کیونکہ اببہ آپ کو آگ کرنا چاہتے تھے اسی لئے آپ نے اور بھابی نے ان کو مارنے کی مل کے سادش کی تھی اور یہ ساری باتیں میں پولس میں بتا چکی ہوں اس سے پہلے میں میں تمہیں مار ٹارو جیسے اببہ کو مارا تھا اس سے پہلے میں میں تمہیں مار ٹارو جیسے اببہ کو مارا تھا توبہ 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 ایزار بھائی اپنی بین کو اسے کون بولتا ہے موسیقی 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 کتنے شاتویں رونا توں یہ ساری سالش تم نے رچائی تھی موسیقی تمہیں اپنی سکرپٹ کے لئے پرفیکٹ سیکوینس مل رہا ہے تو کب شروع کریے اسکرپٹ پہ کام دیکھو وہی ہوا نا کہ تم کہانی میں نہیں پورے سکرپ پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہو یار بس ریالیٹی بیس کہانی کے ریال ایونٹس مل رہا ہے تمہیں بس تمہیں ایڈ کرنا ہے اگر یہ ایونٹس کہانی سے نکالنے ممکن ہوتے نا تو میں ضرور نکال دیتا مگر رو بی سے ملکے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سچے واقعات ایڈ کرنا ضروری ہیں ورنہ اس کے ساتھ جاتی ہو جائے گی یہ ہوئی نا بات تو پھر کب دی رہی ہو پہلا اپیسوٹ کل صبح پرفیکٹ ہم چلو پھر چلیں اممہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اببہ کی موت حادثے سے نہیں ہوئی لیکن بھابین ان کو قتل کیا اور یہ مکان یہ مکان ان کی موت کا سبب بنی اب تو بابی کچھ اتنا ظالم سمجھتے تھے اس سے کئی زیادہ ظالم نکلی وہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا مکان بگ گیا ہے اب اس کی ساری رخم تمہارے پاس ہے رو بی میری بچی اس آر سے بچ کے رہنا اس کا خون سفید ہو گیا سفید ہو گیا اس کا خون اس کا خون ہا جامی سر رابیہ نے سیریل کی پہلی اپیسوڈ بجوا دی ہے اور میں آپ کو ڈرافٹ بجوا رہا ہوں گوڈ تو میں کام کرو فوراً بلال کو سکرپٹ دو اور اس سے بولو مجھے فوراً فیڈبیک دے سر بلال؟ آپ بلال کو لے رہے ہیں ازر ڈاریکٹر آہ تو بلال کے ساتھ کیا مسئلہ ہے سر بلال کا جو سیریل آنئیر ہے وہ بری طرح سے پٹ گئے اب تو اس کو کوئی کام بھی نہیں دے رہا سر کریٹکز کا کہنا ہے کہ سکرپٹ بہت اچھا تھا لیکن بری ڈائریکشن کی وجہ سے فلاپ ہو گیا نہیں جامین بلال ایک اچھا ڈائریکٹر ہے میں جانتا ہوں اس سے کوئی اور وجہ رہی ہوگی لیکن سر ہم لوگ چینل کو کیسے ساڈسفائی کریں گے تو بھر کوئی اور آپشن ہے سر میڈم نے ایک نام ریکمنٹ کیا تھا مام نے جی سر رات کو میڈم کی ایمیل آئی تھی نحال حاشمی سے ڈائریکٹر آنے کا بولتے ہی تھی نحال وہ تین سال سے غیب نہیں تھا یا سر خبروں کے مطابق یوکے میں ان کی ڈیووز ہو گئی تھی اور اگلے ہفتے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں میڈم نے یہ بات خود کنفرم کی ہے ریلی سر ان جیسا ڈائریکٹر ہماری باکستان انڈرسٹی میں کوئی نہیں دیکھا گیا پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے جتنے بھی ڈرامے دیئے ہیں سب کے سب سپر ہٹ سر رابیا کا سکرپٹ ہے نحال کی ڈائریکشن ہے اور آپ کا ڈیبیو سپر ہٹ ہوگا سر ان کی جوڑی نے پہلے بھی تین سپر ہٹ سیریل دیئے ہیں صحیح سے فائنل کرو پھر رائٹ سر اوکی جل دیئے ہیں